ہمیں بدبو بھی آ رہی ہے پانی سے آپ یہاں پر نہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شفا ملتی ہے ہاں یہ سنت ہے تو سنت دی وجہ تو نا کلندر پاک دائے گا یہ کیا ہو مو نہیں ہے ناتے ہیں مو میں جاتے ہیں پانی آنکھوں میں جا رہے ہیں وجود کے اندر ہی جا رہا ہے نا پانی اور کیا ہو رہا ہے پانی سے بدبو نہیں آ رہے ہیں ہمارے دس سال بچہ نہیں ہو رہا تھا بھائی کو ہم نے یہ موٹی دی ہے اس کو دس سالہ بعد اللہ نے بیٹا دی ہے ان بزرگان دین نے ہمیں درست دیا تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور یہ جائلانہ رس میں جو ان کے پیچھے پڑھ گئے ہیں آپ کا ایمان کمزور ہے ایمان کمزور ہے آپ کا ایمان کمزور ہے آپ جھوٹ بور رہے ہیں اس وقت ہم اس مقام پر موجود ہیں جہاں پر یہ لوگ پانی میں نہا رہے ہیں اور یہ بوتل بھی بھر کے لے کے جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کون سا پانی ہے اور اس پانی سے کیا ہوتا ہے یہ آپ پانی کا کلر دیکھ رہے ہیں نہا بھی رہے ہیں اور یہاں سے لے کے بھی جاتے ہیں یہ جو آپ نے بوتل یہاں بھرا ہے پانی کا یہ کون سا پانی ہے یہ پاک زیادہ پانی ہے لوگ دھاتے پہ موہ حد ہوتے بیماری ٹلتی ہے پانی کا کلر بھی بلکل میلا لگ رہا ہے کیا ہوتا ہے اس پانی میں نہا رہے ہیں اس میں شفا ہوتی ہے لیکن پانی سے تو بدبو آ رہی ہے خوش بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے پھر صحت ٹھیک ہو جاتی ہے ایسا کیا مجزہ ہے کون سا کرامت ہے اس پانی میں اس میں لال شعباز گلندر کہے گا جو کرامت ہے اس میں صحت ٹھیک ہو جاتی ہے گلندر شعباز نے اس پانی میں نہایا تھا جی سر سیکڑوں کی تعداد میں یہاں لوگ آتے ہیں اور پانی کا کلر بلکل میلا ہے اور پانی سے بدبو بھی آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پانی میں نہ آنے سے شفا ملتی ہے یہ جو لوگ پانی میں نہ آ رہے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں شفا ہوتی ہے ہر سال ہم آتے ہیں آٹھ سال ہو گئے ہم آتے ہیں ہر سال اس کی کرامت کی وجہ سے ہم نے یہاں آ کر دل کو سکون محسوس کیا ہر سال آتے ہیں دیکھیں نا پانی بلکل رنگ جو ہے پانی کا کالا ہے اور پانی سے بدبو بھی آ رہی ہے تو اس میں کونسی شفا ہے اس میں شفا ہے تو آتے ہیں نا اسی لئے کون آتا ہے یہاں بھی پانی کا کلر بلکل کالے رنگ کا پانی ہے اور یہاں ہمیں بدبو بھی آ رہی ہے پانی سے آپ یہاں پر نہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شفا ملتی ہے یہ سنت ہے تو سنت دی وجہ تو نا کلندر پاک دائے گا ادھر شفا ہوتی ہے جو بے اولادہ ہوتا ہے اس کو اولاد ہو جاتی ہے پانی میں نہ آنے سے اولاد ہوگی کلندر شہباز ادھر نہ آیا تھا ٹھیک ہے اس کے شفاہ سے ہم جو دل کے آسے ہوتے ہیں مراد ہوتے ہیں پوری ہو جاتے ہیں ادھر سے یہ بات آپ کو کس نے بتایا کہ کلندر شہباز نے یہاں نہ آیا یہ کھوئی ہے اس کی دیکھیں نا شفاہ کا پانی ایک زمزم کا ہوتا ہے یہ تو پانی بلکل گندہ پانی دکھائی دے رہا ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے پانی سے آپ یہاں نہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شفاہ میں یہ کیا مو نہیں ہے ناتے ہیں مو میں جاتا ہے پانی آنکھوں میں جا رہے ہیں وجود کے اندر ہی جا رہا ہے نا پانی اور کیا اور ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹنگ بوتل نہیں بلکہ یہ پانی کی بوتل ہے آپ پانی کا کلر دیکھ رہے ہیں بالکل کالے رنگ کا پانی ہے یہاں سے اس نے پانی بھرا ہے ان سے پوچھتے ہیں اس پانی میں کون سی شفاہ رکھی ہوئی ہے یہ مالک دیتی شفاہ سرکار کلندر پاکتے ہیں دیکھیں نا شفاہ والا پانی صرف زمزم ہی ہوتا ہے اس پانی کا رنگ بھی کالا ہے یہ دیکھیں اس پانی میں کیڑے بھی دکھائی دے رہے ہیں سارا کوش ہے سرکار ناندے سے سارا کیڑا ہے کہ یہ شفاہ ہے آپ کو کس نے کہا ہے یہ بات کہ سرکار نے ادھر گسل کیا تھا سارے دنیا کے اندیسی سے ایسی کیڑا ہوتا بجوز تھا یہاں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے زمین پر اور بچے خواتین مرد سب یہاں بیٹھے ہوئے اور کچھ جھونڈ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے موتی ملتی ہے موتی کھانے سے ان کو اولاد ہوتی ہے شفاہ ملتی ہے ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ماشاءاللہ کافی لوگ سنت سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نمازی لگ رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے آپ ماشاءاللہ سنت بھی ہے آپ کو آپ نماز بھی پڑھتے ہوں گے تو قرآن بھی آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں لکھا ہوگا کہ شفاہ اور اولاد دینا تو اللہ کے ہاتھ میں پھر یہ موتی جو ڈھونڈ رہے ہیں یہ جو موتی ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالی نے یہ بھی کہا ہے جو قیدد ماندے وہی دردربار پہ آتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں کہاں سے آپ آئیں میں لاہور کے پاس آئے پنجاب کے اندر شیخ پورا وہاں سے آئے ہوں یہ جو لوگ زمین پر ڈھونڈ رہے ہیں کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں یہ موتی ڈھونڈ رہے ہیں کیا ہوتا ہے موتی ملنے سے موتی ملنے سے شفاہ ملتی ہے یہ بات آپ کو کس نے بتایا یہ ہمیں خود ہی پتا ہے اور سرکار نے ہم نے سنایا کہ سرکار نے یہاں پہ گسر کیا تھا تو وہ پانی کے جو چھٹے تھے اسے موتی بنتے ہیں اس عورت کو بچی بچا نہیں ہوتا وہ یہاں پہ آکے موتی ڈھونڈتے ہیں اور ان کو اللہ پاک رحمت کر دیتا ہے یہ سرکار کے اہم موتی دیکھیں نا اولاد دینا بے اولادی کو اولاد دینا شفاہ دینا یہ تو ایک اللہ کی آدمی یہ بھی اللہ پاک نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ پاک کی وسیلے بنے ہوئے ہیں جو ان چیزوں سے شفاہ ملتی ہے اگر اللہ نے خود ہی دینا ہوتا تو وہ خود ہی یہاں پہ آ جاتا نا لوگوں کو دینے کے لیے کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ موتی کیا ہوتا ہے موتی ملنے سے اللہ پاک دی بارگات بیدوار سرکار دیئے ظروفہین چھنڈیاں نہ کہتے اولاد دیسی انہوں دے شدکی یہاں سے یہاں دارہ آلے ہو یہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں یہ کہتے ہیں بابا ننک کے گیا اس کا وہ دے بال دینا پانی کریاسی وہ دے موتی بان گیا تو پھر یہ موتی ملنے سے کیا ہوتا ہے وہ کہیں دے بماری ٹڑ دی کون سی بیماری کوئی بھی لگی ہوئے نا دیکھ کھائیے تو بماری ٹڑ دی کہاں سے آپ آئیں پرانے کھنے وال سے تو یہ جو لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں مٹی چھان رہے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں سے موتی نکلتے ہیں جس کو اولاد نہ ہو رہی ہے اس کی منت پوری ہوتی ہے اور بماری یہ کوئی فیدہ ہوتا ہے اس کا جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ترکل میں ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بڑے فیدے ہیں کون سا فیدہ آپ کو یہاں سے ملائے موتی ملنے یہاں سے ملائے ہمارے دس سال بچہ نہیں ہو رہا تھا بھائی کو ہم نے یہ موتی دی ہے اس کو دس سالہ بعد اللہ نے بیٹا دی ہے یہ جو لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں مٹی چھان رہے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھیں جی ہم تو اس پر یقین نہیں رکھتے لیکن ان بزرگان دین نے ہمیں درست دیا تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور یہ جائلانہ رس میں جو ان کے پیچھے پڑھ گئے ہیں آپ کا ایمان کمزور ہے آپ جھوٹ بھوڑ رہے ہیں اور چیز مل رہی ہے آپ کا ایمان کمزور ہے آپ جھوٹے ہیں لانت بے شمار لانت تیرے منکر میں بے شمار یہ ہے یہ ہے کیمرے سے دیکھ لیں یہ ہے وہ ثبوت اس سے جس بینک کے گھر بچہ نہیں ہوتا وہ کھاتی ہے میرا مولا کرم کرتا ہے میرا اللہ تعالیٰ کہا کے دعا کرتا اور بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے آپ نے یہاں موتی ڈھونڈی ہو جن کو اولاد نہیں ہوتی ہو اس کو اولاد ہو یہ میں خود سامنے کھڑا ہوں والحمدللہ میرے ساتھ بچہ نہیں ہو رہا تھا میں یہاں سے موتی مولے سے چین سال پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تھا مجھے بیٹا دیا تھا